ہیلو فین تو کیسے آپ سب لوگ میت کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھیں ٹیکنیکل پک چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بریو والٹ کو ریکاور کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کا بریو والٹ کے اندر فنڈ بھی پڑا ہوا ہے تو آج سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس فنڈ کو ریکاور کر سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں سے بریو براؤزر کو اپن کر لینا ہے جیسے یہاں سے بریو براؤزر کو اپن کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں سری لینز پر جانے کے بعد یہاں پر والٹ میں جانا ہے والٹ میں جیسے اب جائیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن ہیں گا ایک ہے create a new wallet اور دوسرا ہوگا import existing wallet آج ہم نے والٹ کو ریکاور کرنا ہے اس لیے ہم import کریں گے اس والٹ کو آپ نے یہاں سے import والٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے i understand کا لینا ہے یہاں سے term recognition کو بھی accept کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ restore from seed phrase اگر آپ کے پاس وہ seed phrase پڑے ہوئے ہیں جب آپ نے والٹ create کیا تھا تو 12 word تھے تو آپ نے انہیں اگر کسی paper پر لکھا ہوگا تو آپ وہ والے جو phrase ہوں گے یہاں پر enter کریں تو اس کے بعد آپ کا جو والٹ ہوگا ریکاور ہو جائے گا اگر آپ کے پاس وہ phrase نہیں ہے تو کسی صورت آپ کا والٹ ریکاور نہیں ہو سکتا جیسے کہ میرے پاس یہ phrase پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس بھی اس طرح کے phrase پڑے ہوں گے آپ نے یہاں سے انہیں copy کرنا ہے یا یہاں manual type بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس paper پر لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں پر ان کو paste کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے انہیں paste کرتا ہوں paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے یہاں پر آپ نے wallet کا password دینا ہے ایک نیا password دے لیں اگر آپ کا پہلے والا password نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک نیا password بھی دے سکتے ہیں پاسورت دینے کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے جیسے یہاں کانٹینیو کریں گے تو آپ یہاں سے ڈن کر دیں ڈن کرنے کے بعد جو والٹ ہوگا وہ آپ کا ریکوبر ہو جائے گا اگر آپ کا وہاں پر کسی بھی قسم کا بیلنس پڑا ہوا ہے کوئی بھی ٹوکن پڑا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر بیلنس ہو جائے گا نہیں تو آپ یہاں سے سچ کر کے اس ٹوکن کا سامنے بھی لاسکتے ہیں تو اس طرح سے جتنا بھی بیلنس ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا جو پرانا والٹ ہوگا آپ کا وہی ریکوبر ہوگا لیکن اس کے لئے ایک ضروری بات یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو فریز ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے اس لئے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ والٹ کریٹ کریں تو ان فریز کو کسی پیپر پر لکھ لیں تاکہ اگر آپ کا والٹ کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اگر اس میں فنڈ پڑا ہوا ہے تو آپ بہت آسانی سے ان فریز کی مدد سے فنڈز کو ریکاور کر سکیں تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے مزید ویڈیو کے لئے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو